السلام علیکم میرا نام خورم زاہد اور آج جو آپ کے ساتھ ہم ریسپی شیئر کرنے والے ہیں وہ ہے چکن اغوانی پلاو کی تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن انگریڈینس کی ضرورت ہے اور یہ کتنے ٹائم میں بنتی ہے تو چلیے ریسپی کو فالو کریں تو چکن اغوانی پلاو بنانے کے لیے ہمیں جو جو انگریڈینس درکار ہیں تو دو کب یہ چاول لے لیے ان کو بھگو کر رکھ لیا ہے ہاف کیجی میرے پاس یہ چکن ہے اور یہ جو ہے چھوٹا سادرک کا ٹکڑا ہے اور چھے سے آٹھ لسن ہے اس کو یخنی کے اندر یوز کریں گے اور ایک ہاف پیاز ہے اس کو رفلی چاپ کر لیے یہ بھی یخنی کے اندر یوز ہوگی اور تقریباً ڈے ٹی سپون جو ہے وہ نمک ہے اور ڈے ٹی سپون جو ہے یہ گرم مسالہ ہے ثابت دو ٹیبل سپون جو ہے یہ ثابت دھنیا ہے یہ بھی یخنی کے اندر یوز ہوگا اور ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ سانف ہے یہ بھی یخنی کے اندر ہم یوز کریں گے اور یہاں پر کچھ لسن زرک کا پیس ہے تقریباً ایک ٹیبل سپون یہ ہم جو ہے پلاو بناتے ہوئے یوز کریں گے اور یہ کچھ گاجریں ان کو باریک کاٹ کے رکھ لیا ہے اور ایک کپ کے قریب ہے یہ کشمش یہ بھی پلاو کے اندر یوز ہوگی اور ایک بڑی پیاس اس کو جو ہے باریک کاٹ لیا ہے اور دو ٹیماتر ہیں ان کو بھی باریک کاٹ کے رکھ لیا ہے اور تین سے چار ہیں یہ ہری مرچے ثابت تو چلیے ریسیوی کو بنانا سٹارٹ کرتے تو ایک پتیلی رکھ لی تھی چولے کے اوپر اور اس کے اندر میں نے پانی ڈال دیا تھا اور پانی کو جو ہے بوائل کر لیا ہے تو اب جو ہے ہم یخنی بنا رہے ہیں تو سب سے پہلے اس کے اندر جو ہے یہ چکن ایٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور لسن پیاز اور ادرک یہ ایٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دھنیا ثابت اور سونف ایٹ کر دیں گے اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ جو نمک اور گرم مسالہ ہے یہ بھی اس کے اندر ایٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اس کی یخنی بنانی ہے تو اس کو ہم ڈھک دیں گے اور آج وہ تھوڑی سی حلکی کر دیں گے اور تقریباً آدھا گھنٹہ اس کو اسی طرح ڈھک کر پکانا ہے تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو اب تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے تو اس کا ڈھکن اٹھا کر دیکھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں الحمدللہ یخنی جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے تو اب جو ہے ہم دوسری پتیلی اس چولے کے اوپر رکھ لیتے ہیں اور اس کو دوسرے چولے کے اوپر شفت کر دیتے ہیں تو اس کو دوسرے چولے کے شفت کر دیتے ہیں اور یہ جو ہے وہاں پکتی رہے گی اور یہاں پر جو ہے ایک دوسری پتیلی رکھ لیتے ہیں اس کے اندر جو ہے آئل ڈال دیں گے اور اس کے اندر جو ہے یہ پیاز جال دیں گے کیونکہ پیاز جو ہم نے لال کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پیاز کو جو ہے وہ لال کر لیں گے اور پھر آپ کو دکھا تو دیکھیں الحمدللہ پیاز جو ہے اب وہ براؤن ہو چکی ہے تو اس کے اندر جو ہے یہ لفن اذرا کپیز ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ جو چکن ہے میں نے یخنی کے اندر سے نکال کر لیا ہے تو یہ اس کے اندر ایٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو جو ہے تھوڑا سا چمسے سے لائنے ہی اس کا اور اس کے اندر یہ جو ٹیماتر ہے یہ بھی ایٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو بھی تھوڑا سا مکس کر لیں گے اور یہ ثابت جرم مسالہ اور یہ جو نمک ہے نمک میں نے یہاں پہ تقریباً ٹو ٹی سپون لیا ہے تو چاولوں کے ساپ سے آپ ایٹ کر سکتے ہیں تو یہ بھی اس کے اندر ایٹ کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو بھی تھوڑا سا مکس کر لیں گے کیونکہ ٹیماتر اس کے اندر ایٹ کی ہیں تو ٹیماتروں کو تھوڑا سا گلانا ہے تو اس کو تقریباً دو سے چار منٹ دھکر پکاتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں دیکھ لیتے ہیں ٹیماتر جو ہے اب تھوڑے تھوڑے گلنے لگے ہیں تو اس کی تھوڑی سی بنائی کر لیں گے اور اس کے اندر یہ جو ثابت ہری مرچے تھی یہ ایٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن تو میں نے یخنی کے اندر سے نکال لی تھی اور اب جو یہ یخنی کا پانی ہے یہ ہم نے اس کے اندر ایٹ کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو میں چھاند کے ڈال دوں تو یخنی ایٹ کرنے کے بعد اس کے اندر یہ چاول ایٹ کر دیں گے چاولوں کا جو ہے میں نے پانی جو ہے وہ نکال دیا تھا اور ان کو تقریباً ایک گھنٹہ میں نے بھگو کے رکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور چاول ایٹ کرنے کے بعد اس کی جو فلیم ہے وہ میں نے تیز کر دیا ہے اور اب تقریباً پانس سے دس منٹ ہم اس کو اسی طرح کھول کر پکائیں گے اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو دیکھیں اب پانی جو ہے وہ خوشک ہو رہا ہے اور اس میں جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہی چمچہ چلانا ہے کیونکہ چاول ٹوٹ جاتے ہیں تو اب جو ہے تقریباً پانی اس کا خوشک ہو گیا ہے تو اب جو ہے اس کی فلیم ہلکی کر دیں گے اس کو ڈھککن ڈھک دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو تقریباً دو سے تین منٹ تیز آنچ پر پکائیں گے اور پھر جو ہے اس کی آنچ ہلکی کر دیں گے میں جو ہے وہ چاول جو ہے دم آرہے ہیں تو میں نے ایک دوسرے چولے کے اوپر جو ہے فرنک پین رکھ لیا اس کے اندر تھوڑا سا آئل ڈال دیا تو اس کے اندر یہ جو گاجر ہیں یہ ایٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اور یہ جو کشمش ہے یہ بھی ایٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے اندر جو ہے کمچھا چلا لیں گے اس کو جو ہم نے روز کرنا تو دیکھیں الحمدللہ اب جو ہے یہ روشٹ ہو چکی ہے plea میں وہ آف کر دیتے تیزا فیلیم میں نے آف کر دیا ہے تو ڈھکر案 رو ہم لاے روحہ بہت زبرزست لگ رہے ہیں اب اس کو اک ڈیش کے اندر نگال لیتے بسم اللہ رحمان رحیش اور اس موقع ہم دیگونوں کو گارنش کر لیمے بتے ہیں تو دیکھیں الحمدلللہ اغوانی پلاو کتنی زبرزست بنی ہے اور گاجر اور کشمیں جو ہیں میں نے اس کے اوپر سے گارنش کر دی ہیں تو اب اس کو ٹیسٹ کر لیے دور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیسی بنی ہے تو چلیے اب اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اغوانی پلاو جو ہے وہ بہت زبرزست بنی اس کے اندر جو کشمش اور گاجر کا جو زائقہ آ رہا ہے اور ایک ایک چاول کے اندر جو یخنی کا زائقہ آ رہا ہے وہ بہت زبرزست ہے تو آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں مجھے فیڈبیک دے کے ضرور بتائیے گا کہ آپ نے یہ بنائی تو یہ کیسی بنی اور ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کیجئے گا اس پہ کمنٹ کیجئے گا اس کو شیئر ضرور کیجئے گا اور میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کر دیجئے گا اللہ حافظ